اسلام علیکم دوستو بھائیو مزرگو کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلے سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں اور ریو کرنے جا رہے ہیں مائیڈیا برانڈ کے دیٹرن انوائٹر ایسی کا اور مائیڈیا برانڈ کا یہ کوئی عام دیٹرن انوائٹر ایسی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا انٹرنیشنل مارڈل ہے پاکستان میں لوکلی اسیمپلڈ نہیں ہوا یہ اسیمپلڈ اور میڈ بھی چائنا ہے مائیڈیا برینڈ تو چائنا کا ہے مگر یہ بہت بڑا نام ہے ایر کنڈیشنگ کی دنیا میں مائیڈیا کا سو یہ جو ایسی ہے یہ مائیڈیا کا فلڈیسی انوائٹر مشن سیریز کا انوائٹر ایسی ہے اس کا مارڈل نمبر یہ ایس ایم بی سی اٹھارہ ایچ آر ایف ایل کیو سی سکس جی ہے بتانے کا مقصد دیا ہے دوستو کہ یہ مارڈل میڈیا کا اٹلی رشیا آزربائیجان ان ملکوں میں بہت ہی زیادہ پاپولر مارڈل ہے سو بغیر دیر کیے چلتے اور کرتے ہیں اس ایسی کی انباکسنگ ہر دفعہ کی طرح دوستو انباکسنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم انٹرنیشنل جو برانڈ کے اسی ہوتے ہیں ان کے جو باکس ہیں ان پر بھی تھوڑی سی نظر دوہرالیا کرتے ہیں تو یہ جنابی آلی اس کا مارڈل نمبر ہے ایم ایس ایم بی سی اٹھارہ ایچ آر این ہے اور یہ پاکستان میں مجھے آن لائن کسی ویب سیٹ پر نظر نہیں آیا وہ جو آئے گا آپ کو وہ یہ مارڈل نہیں ہوگا ایم ایس ایم بی سی وہ اور ہوگا مگر پکچر اسے سکی لگائی گئی ہے پکچر اسے سکی لگائی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا باکس ہے دوستو اور باکس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کا جو یہ ہیٹ ہے ایک تو ٹھیک ہے اس کا جو انڈور ویٹ ہے وہ دس کلو ہے پندرہ کلو کا ڈب ہے دس کلو کا ویٹ ہے اور آؤڈ ڈور اس کا پنتالیس کلو ویٹ ہے گراس ویٹ نیٹ ویٹ یعنی سپیشلی جو اس کا آؤڈ ڈور خالی ہوگا وہ چالیس کلو کا ہے وہ چالیس کلو کا ہے یعنی کہ اس کے اندر کچھ تباہی اور بہت بڑی کچھ بلائی نظر آنے والی ہے ہمیں کیوں کہ کوالٹی کوالٹی کے لحاظ سے یہ بہت ہی چینہ جو ہے نا جس ملک کے ہر ملک کے حساب سے چیز بناتا ہے ان کی انہیں جس طرح کا آؤڈر ملے اور یہ ایسی جو ہے کیونکہ آزربائیجان اٹلی روشیہ بغیرہ کے لیے بنے تو اس کی کوالٹی بھی پاکستان میں جو لوکلی میڈیا آ رہے ہیں ان سے کہیں درجے بہتر ہونے والی ہے یہ انشاءاللہ اس کے انبوکس کو ہم انبوکس کر کے دیکھ لیتے ہیں سو دوستو سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں ڈیونٹ سے ڈیونٹ سے مسicie پہلے 발ہ پہلے ڈیونٹ سے ڈیونٹ کے دねぇ ڈیونٹ سے پہلے ڈیونٹ سے پہلے ڈیونٹ Martin آپ اس کے اوڈور یونٹ کا سائز دیکھ سکتے ہیں یار دری فیری کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے وہ سائز کے لحاظ سے یہ تو بہت مطلب یار مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ چینہ ہر قسم کی کوالٹی بنا سکتا ہے جس قسم کا اسے آرڈر دیا جائے اس کنٹری کے حضور کو کوالٹی بناتا ہے بھائی ڈیٹن کے پاکستان میں جو اے سی کچھ کمپنیاں مائیڈیا سے در برما کر لاتی ہیں تو ان کی اوڈوروں کے سائز اور ان کی مٹیریل کی کوالٹی یہ اس طرح کی نہیں ہوتی یہ اریجنل مائیڈیا جو کہ بناتا ہے یورپ کے لیے آسٹریلیا کے لیے آزربائیجن کے لیے ایٹلی کے لیے وہاں کوالٹی یہ ہوتی ہے آئیں آپ کو میں قریب سے کوالٹی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جنوب یہ شاید آپ کو ویڈیو میں پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ کتنا بڑا اس کا آؤٹڈور یونٹ ہے میں جو اسے حقیقت میں دیکھ رہا ہوں یہ مجھے پتہ ہے وہ سامنے ایل جی ڈیول انوارٹر ڈیٹن کے آؤٹڈور یونٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے اوپر اس پر کپڑا چڑھا ہے وہ اس کے سامنے تقریباً وہ بچہ لگ رہا ہے ایل جی ڈیول انوارٹر ڈیٹن کا کلاس کا ایسی ہے وہ بھی یہ اس کے سامنے وہ بچہ لگ رہا ہے آپ قریب سے اسے دیکھیں میڈیا ڈی سی انوارٹر میڈیا ڈی سی انوارٹر میڈیا ڈی سی انوارٹر کہتے ہیں اپنے اس ایسی کو اندر سے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں پھر اس کا کنڈنسر بھی آپ کو دکھاتا ہوں بھائی جان کوالٹی جو ہے نا میں نے جو حساب لگایا ہے کوالٹی کنٹری کے حساب سے ملتی ہے ہر کنٹری کا اپنا اپنا میار ہے کہ کس طرح کی وہ اپنے ملک میں چیز گسنے دیتے ہیں کس کوالٹی کی اور یہ دیکھیں آج کل پاکستان میں جو چائنیز مال آ رہا ہے ان کی یہ سائٹوں سے غائب کری جا رہے ہیں البتہ نہیں تو پلاسٹیک لگا رہے ہیں یہ اس کا میٹیریل چیک کریں پیور اور یہ سائٹ سے میں دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ جناب کہاں جانا یہ دیکھیں یہ ڈبل ائر کنڈنسر ہے اور اس کا کنڈنسر کوئی عام نہیں ہے ہائیڈرو فیلک کوٹ ہوا ہے یہ پاکستان میں جو لوکل بلو فن آتی ہے یہ وہ نہیں ہے یہ ہائیڈرو فیلک فن ہائیڈرو فیلک کوٹ ہوا ہے اس ایلومینیم کی فن پہ اور کاؤپر کوئل ہے پیور یہ ڈبل کنڈنسر آپ کو ادھر سے ہی نظر آ رہا ہے بہت بڑا کنڈنسر ہے اوڈڈور یونٹ ہے دوستو اس کی پرفارمس اور اور اسی سے کی ایک اور سپیشیلٹی بتاتا ہوں پہلے آپ اسے دیکھیں دہان سے دیکھیں پھر اس کی الیکٹریسیٹی کنزپشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں پہلے آپ اس کی کوالٹی چیک کریں اس کا سائز دیکھیں اس کی کوالٹی دیکھیں دو ٹن کے یونٹ جو پاکستان میں اورینٹ کے اور بیٹ اور ادھر ادھر برینٹس کے آتے ہیں وہ ان کا یہ سائز ہوتا ہے یہ ڈہ ٹن کی یہ دیکھیں آپ کا اللہ ڈے ہونٹ ہے کھلیٹی دیکھے ہیں یہ اس کا تمپریچر سنسر ہے ڈائیمڈ کاٹ شیپ میں یہ اوڈڈور یونٹ بنا ہوا ہے دوستو وہ دیکھیں یہاں پہ اس کے گہس کے پائپ کنیکٹ ہوں گے یہ اس کی دوستوں ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز ہیں یہ دیکھیں انڈور پہ بھی لکھی ہوئی ہیں انڈور سے آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا بہت ہی پاور فل اور ایکسٹر آرڈنری انرڈی ایفیشینٹ فل ڈی سی انوارٹری ایسی ہے بائم آئیڈیا جو کہ پاکستان سے باہر جاتا ہے اور اس کی قوالیٹی قوالیٹی جناب الگ اور دوسرے برانڈز والی ہی ہے میں یہ تقریباً یہی سمجھ رہا ہوں ڈائیمنڈ ایج شیپ اس کی دیکھیں مجھے تو یہ بہت بڑھا ہے یہ شاید آپ کو کیمرے میں پھیلنا ہو رہا ہو اور اس کی قوالیٹی اس کا ٹیکسچر یہ آپ بغور دیکھ سکتے ہیں ہاہگہ بہت درہیں باش ہیosed بے یہ کیمی آیا ڈائیمنڈ اور کوالیٹی کا آپ کا بھائی ایسے بڑا پین ہے ایک اور اس اس کے ساتھ دوستو آؤومڈیور سے یہ نکلا ہے یہ اس کے آئے درین پائپ ہے ٹیک ہے اور اس کے اندر بہ helicopter اور کچھ چیز کی فٹنگ کا سمان ہے اسے اسی میں ہمیں کوپر کی کنیکٹنگ پائپ کٹ نہیں ملے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ امپورٹیڈ ہے اور امپورٹیڈ کوئی بھی اسی ہے اس میں سے کنیکٹنگ پائپ نہیں نکلتے ٹھیک ہے یہ آپ کو بعد اب تک سمجھ آجانی چاہیے اور یہ جو گتہ ہے یہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا سیفٹی کے لیے اب دوستو کارلے پہ ہے انڈوار کو ان بوکس ہاں 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 اس کے اندر ہمیں یہ وائر دیکھنے یہ komt ہے ہمیں دیکھ ovہ آپ�� آپ اور آپ ہے آپ یہ دوستو اس کا آرکیٹک فاکس ریموٹ ہے آپ خود ملاحظہ فرمائیں مائیڈیا انوائٹر کوٹرو اور یہ ریموٹ کا ہینگنگ سٹینڈ ہے دوستو جسے آپ سکرو کے ساتھ دیوار پہ لگا کے تو اس میں ریموٹ کو رکھ سکتے ہیں اور یہ اندر سے کچھ اس کے آنر مینویل گائیڈز نکلے ہیں یعنی ان کاپیوں میں لکھا ہے کہ اسی کو کیسے چلانا ہے اور ساتھ والی جو بک ہے اس میں انسٹالیشن مینویل ہے اس میں لکھا ہے کہ کس طرح اس ایسی کو انسٹال کرنا ہے تمام تفصیلات اس ایسی کی ان بکس کے اندر موجود ہیں تو دوستو کافی مشکل کے بعد اسے ان بکس کی ہے اور پیکنگ ریکھیں یہ اور اپس والوں کو قوانٹی اچھی ملتی ہے بھئی یہ دوستو مائیڈیا مشن سیریز اس کی قوانٹی آپ کو میں پیچھے سے بھی دکھا دوں قریب سے دکھاتا ہوں اس ایسی کے مکمل فیچر میں آپ کو اینڈ میں شارٹ ٹائم پہ ویڈیو کے اینڈ میں بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے دوستو یہ فرسٹ آف آل آپ دیکھیں کہ اٹھارہ ہزار بیٹی اس کی کولنگ پر کپیسٹی ہے انہیس ہزار بیٹی اس کی ہیٹنگ پر ہے ٹھیک ہے اور پاور انپوٹ چودہ سو پینسٹھ وارٹ ہے سر چودہ سو پینسٹھ وارٹ کا مطلب ہے یہ ہائیلی انرجی ایفیشینٹ ایسی ہے ہائیلی سمجھ رہے ہیں بھائی اور ایکو اس میں ایکو کا فنکشن ہے اس کے زیادہ یہ مزید ایکسٹر آرٹ ہے یہ انرجی ایفیشینٹ ہو جاتا ہے ایئر پیوری فائر بھی ہے اس میں مزید آپ دیکھیں اس کے انڈور کی کوالٹی چیک کریں آپ آگے سے اس کا ڈیزائن دیکھیں یہ اس کے ایئر فیلٹر ہیں دوستو انڈور میں بھی ہائیڈرو فیلک بلو فن ہے اور دوستو اس کے اندر اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ انڈور کے اندر یہ ایک جہاں اس کا ڈسپلی میٹر اس کے ساتھ ایک جگہ وہاں پر ایک اس کی سمارٹ کٹ لگتی ہے اتنی سی یو ایس بی ٹائپ ہوتی ہے سمارٹ کٹ اس سے یہ ایسی وائی فائی والا بن جاتا ہے وہ میڈیا خود کی ایک کٹ آتی ہے اوورال دوستو اس کا انڈور یونٹ دیکھنے میں کچھ ایسا ہے آپ دیکھیں یہ اس کے ائر فیلٹرز میں ایک اور فیلٹر لگتا ہے یہ تو ایسے پاکستانی ایسیوں میں بھی ہمیں مل جاتے آتے ہیں اوورال اس کی جو قوالٹی ہے دیکھنے والی چیز صرف اس کی قوالٹی ہے اس کی بیلٹ قوالٹی اس کا مٹیریل اس کا ڈیزائن واو اس کا انڈور کے اندر کی قوالٹی دیکھ رہے ہیں آپ سوئنگز کی وائٹیکل سوئنگز ہیں جو یہ اس کا انڈور اوپن کر لی ہے دوستو شارپ کا بھی سٹاک آ چکا ہے شارپ جی ٹیک دو ٹن کا انڈور ایسی ہے یہ دیکھیں جناب اس کے انڈور بھی بات ہو لی تھی میں وہ سٹاک اتروانے لگ گیا تھا انڈور کی قوالٹی آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کی کوئلز اور اس کی فنز کی قوالٹی آپ چیک کریں باقی خیر ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی میڈیا مشن سیریز کے امپورٹڈ فل ڈیسی انڈورٹری ایسی کی انبوکسنگ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ہم احتتام کی طرف لے کر چلتے ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میڈیا کے انٹرنیشنل موڈل کی سپیسیفیکیشن اس کے مین فنکشن کیا ہیں اوپیڈیٹنگ امپیڈین ٹیمپریچری یعنی اس ایسی کو دوستو کمپنی کی طرف سے ٹیسٹ کیا گیا ہے کولنگ موڈ پر مائنس 15 ڈگری سینٹی گریٹ سے لے کر پلس 50 ڈگری سینٹی گریٹ تک اور ہیٹنگ موڈ پر مائنس 20 ڈگری سینٹی گریٹ تک اور دوستو کمپنی یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس کے جو ایڈروفیلک فن کوٹنگ یہ نہیں کہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے جو بلو فن جی نے پاکستان میں کہتے ہیں وہ ہیڈروفیلک فن کوٹ کے ساتھ اس کے الومینیم فنز آئے ہیں جو کہ امپروو کرتے ہیں پلیٹس سے بچاتے ہیں اور بیٹریہ وغیرہ کو لگنے سے محفوظ رہتا ہے اسی کمپریسر کمپریسر جو اس کا ڈیسی انویٹر کمپریسر ہے دوستو اور بہت زیادہ بجلی بچاتا ہے زبردست تور کرتا ہے اور یہ جو کمپنی کہتے ہیں یہ 24 ڈگری پلس پر ہی کام کرے گا اس سے نیچے چلیں گے تو یہ زیادہ بجلی لے گا فول ڈیسی 3 ڈیسی انویٹر ہے انٹرنیشنلی فول ڈیسی انویٹر 3 ڈیسی انویٹر کو ہی کہا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈیا کی انٹرنیشنل سائٹ ہے لوکل باکستان کی نہیں ہے لو ایم بیڈینٹ کولنگ بھی اس جیسی میں فیچر موجود ہے موٹر جو ہے اس کے انڈور میں بھی ڈیسی انویٹر موٹر ہے نائٹ موڈ بھی اس جیسی میں موجود ہے اور لیکیج گیس کی لیکیج جو ہے وہ بھی ڈیٹیکٹ کا فنکشن اس جیسی میں موجود ہے تیمپریچر کمپیسیشن بھی اس جیسی میں موجود ہے مطلب کہ روم میں آپ جہاں بھی ہوں گے تو یہ اسی آپ کو سنس کر کے اس طرف کولنگ پھینکے گا آئیون آئیزر کا فیچر اس جیسی میں موجود ہے بٹن مجھے ویسے ریموٹ پر نظر نہیں جائے مگر اس جیسی میں آٹو کا فیچر ہے اس جیسی میں موجود ہے اس جیسی میں دوستو وائی فائی کنٹرول وائی فائی سٹک بھی لگائی جا سکتی جو اس جیسی ساتھ ان یہی الگ سے کرید نہیں پڑتی ہے مگر یہ میرے خواہد ہے پاکستان میں آویلیبل نہیں ہے یہ چینہ سے ایمپورٹ وغیرہ کرنی پڑے گی یہ یو ایس بی کی طرح اسٹک کے اسے لگا کر یہ اسی جو ہے وائی فائی پر موبائل پر بھی آپ اسے اپریٹ کر سکتے ہیں اوورال یہ ویبٹائٹ mydea.com.ua ہے یہاں پر جا کر آپ اس کی خود بھی تمام ٹوٹل سپیسیفیکیشنز دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی